قیامت کب ہے گی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے گی تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ قیامت کا پتہ تو اللہ کو ہے کہ وہ کس دن آئے گی تو پوچھنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانی بتا دیجئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہاں نشانی ضرور ہے جب تم دیکھو نوجوان نسل ماں باپ کو زلیل کر رہی ہے اور تنگ کر رہی ہے تو یوں سمجھو کہ قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے اور قیامت ان قریب ہے تو یہ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے زناحہ شراب جوا باقی کتنے گناہ بڑے بڑے ہو رہے ہیں لیکن پیارے نبی نے قیامت کی نشانی سب سے پہلے یہی بتئی ہے کہ یوں سمجھو کہ قیامت قریب ہے جب تم دیکھو کہ نوجوان نسل ماں باپ کو زلیل کر رہی ہے آج میں اور آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ہاتھ دوسری اور تیسری گھر میں ماں باپ نوجوان اولاد کی ہاتھوں میں زلیل ہیں تنگ ہیں لیکن ماں باپ ایک نعمت ہیں جب چلے جاتے ہیں تو پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن آج زندہ ہے ہم ان کی بات سننے کیلئے تیار نہیں خدا کے واسطے میں اور آپ سب اللہ کی حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے کہ ماں باپ کے مطلب پہن دھوکے پہ آج موقع ہیں ان کی قدر کر لو تو اس لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء کیلئے کھڑا ہو جاتا مسلحے پہ یہاں سے دروازہ کھلتا اور مجھے میری ماں کہتی کہ محمد تو میں نماز چھوڑ دیتا نماز توڑ دیتا بلکہ کہتا جی اممہ تو ماں کا بہت بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خرمبرداری کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ماں کی خرمبرداری باپ کی وہاں لے جاتی ہے دنیا کی ڈالر پونٹ پیسہ رکھم دنیا کی کوئی چیز بھی وہاں تک نہیں لے جاتی جو ماں کی دعائیں لے تک جات اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا اور والدین کا سب کا خرمبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے بات اچھی لگے لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ